سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جوہی گونگ سون لین اور میڈیسن ویلی کی بیجتی کر رہی تھی جسے گساؤ کر جنگ نے اس پر اٹیک کر دیا تھا پر جوہی نے اسے تیجی سے گائل کر دیا تھا اس سے گونگ سون لین گساؤ گیا تھا اور جوہی کو دمکانی کوش کر رہا تھا پر یون فی نے اسے روک دیا تھا شاوتیان وہاں گیا تھا اور اس نے اپنے گارڈز سے یون فی پر اٹیک کروا دیا تھا گارڈز نے اپنی ماؤنٹینز اینڈ ریور سوٹ فورمیشن سے یون فی پر اٹیک کر دیا تھا پر یون فی نے اپنے باہوانگ پام کی مدد سے اس کے اٹیک کو فیل کر دیا تھا اور ان کی سوٹ فورمیشن کو ڈیشٹوئی کر دیا تھا جس کی وجہ سے سارے گارڈز گائل ہو گئے تھے پھر اب ہم گونگ سون جن کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اتنی کم عمر میں انرجی ریالوں میں پہنچ گیا ہے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تیانوے ایم پائر میں اتنے ٹیلینٹڈ کلٹیویٹر بھی ہوں گے جو اتنی کم عمر میں پاہر فل بن جائیں گے شاہ و تیان یون فی سے کہتا ہے کہ تم کافی شٹرونگ ہو پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس اتنی پاور ہے کہ تم یہاں سے جندہ بچ کر نکل پاؤگے یون فی کہتا ہے کہ اگر اسی بات ہے تو تم اسے فائٹ کر کے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں جندہ بچ کر جا سکتا ہوں یا نہیں شاہ و تیان کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جادہ ہی پارفل سمجھ رہے ہو تو شاید اب مجھے تمہارے اس گمن کو ختم کرنا ہی پڑے گا یہ کہ کرو یون فی سے فائٹ کرنے کے لیے اپنے سوڈ نکالنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایرڈا فین یوان وہاں جاتے ہیں وہ شاہ و تیان سے کہتے ہیں کہ تمہارے گوڑ فادر نے تمہیں ہر بر لوٹ کے گرینڈ سن کو لینے کے لیے یہاں بھیجا تھا تو آخر کار تم یہاں کیا کر رہے ہو ایرڈا یوان کو دیکھ کر شاہ و تیان اپنے سوڈ اس کے بڑھ سے باہر نہیں نکلتا ایرڈا یوان اسے کہتے ہیں کہ ہماری میڈم بہت ہی زیادہ بیمار ہے بہت سارے ڈوکٹر نے انہیں ٹھیک کرنے ہی کوشش کی پر وہ کچھ نہیں کر پائیں اب ہم زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتے ورنہ میڈم کی جان خطرے میں پڑ جائے گی یہ بات سن کر کے جن گھبرا جاتی ہے شاہ و تیان کہتا ہے کہ یہاں کچھ پروبلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی پر میں ابھی گونگ سن لین کو میڈم کے پاس لے کر جاتا ہو یہ کہ کر شاہ و تیان گونگ سن لین اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ویلا میں لے جاتا ہے ایرڈا یوان جیو شان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی یہاں کیا ہو رہا تھا جیو شان یون فے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تینوں کے رہے ہیں کہ ہماری میڈم کو ٹھیک کر سکتے ہیں پر یہ اپنے میڈیسین بیج نہیں دکھا رہے ہیں اور یہ ہر بر لوٹ کے اسٹوڈینٹ بننے کا ناٹک کر رہے تھے لیکن گونگ سن لین کے یہاں آتے ہی سب کو پتا چل گیا کہ یہ جھ پور بول رہے ہیں پر پھر بھی انہوں نے اپنی گلتی نہیں مانی اور فائٹ شروع کر دی اب یہ سب لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ایرڈا یوان جیو شان کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور سے کہتا ہے کہ تم بہت دنوں سے کافی بری طرح سے بیمار ہو اس سے جیو شان کو گسا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں تم بے اکوف ہو اسی طرح ہو یون فی کو برا بلا کہنے لگتا ہے یون فی اسے پوچھتا ہے کہ کیا ابھی تمہیں گرمی محسوس ہو رہی ہے اور کیا ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا گلہ کسی فلیم سے جل رہا ہو اس سے جیو شان چونک جاتا ہے وہ پہنچتا ہے کہ آئی کرکار تمہیں سب کیسے پتا چل گیا ایرڈا یوان یون فی اسے کہتے ہیں کہ جیو شان کے بلیک اسمی تھے اور یہ ہمیشہ فائر میں کام کرتا ہے تو اسے گرمی لگنا ایک نورمل بات ہے جو کوئی بھی ہمارے شین بینگ ملا کو جانتے ہو وہ آسانی سے یہ سب چیزیں بتا سکتا ہے اس میں تم نے کوئی خاص چیز نہیں بتائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ تم کوئی خاص ڈوکٹر نہیں ہو تم ہمیں پاگل بنانے کو عشق کر رہے ہو یون فی کہتا ہے کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں کوئی بھی بتا سکتا ہے پر جیو شان کر دوپر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی بوڈی میں والکینو بلاسٹ ہو رہی ہو یہاں تک کہ اس کی بوڈی میں فائر ہو رہا بھی ہے جو جوردستی اس کی ایڈ میریڈینس میں گز گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی میریڈینس کے ساتھ اس کا مائنڈ اور ہارٹ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے یہ سب چیزیں فرنیس کی انرجی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ کو میری باتوں پر بروسہ نہیں ہے تو آپ جیو شان سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں ایڈا یوان جیو شان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو جیو شان آمیں جواب دیتا ہے یون فی جیو شان سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں فائر کی اسٹیم کی طرح ریڈ ہو گئی ہے اور جائر سی بات ہے کہ یہ سب ایوی لورا کی وجہ سے ہو رہا ہے میڈیکل اسکلز والے ڈوکٹر سیف ایک یا دو ڈیزیز کا پتہ لگا سکتے ہیں پر میں پوری بوڈی کی بیماری بتا سکتا ہوں ایڈا یوان کہتے ہیں کہ شین بینگ ویلا کے سب لوگ فائر کنٹرل کرنے میں مائن ہے تو آئے کی رکار فائر اورا جیو شان کی بوڈی کو ڈیمیج کیسے کر سکتا ہے یون فی کہتا ہے کہ اگر میرا انمان صحیح ہے تو جیو شان نے بہت زیادہ خطرناک فائر اورا کو ٹچ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اورا اس کی بوڈی میں گز گیا ایڈا یوان جیو شان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالی میں تم نے کسی خطرناک فائر اورا کو ٹچ کیا تھا جیو شان منع کر دیتا ہے یون فی جیو شان کا امر لے لیتا ہے اور اس کے اندر کے فائر اورا کو باہر نکالتا ہے جسے دیکھ کر ایڈا یوان چونک جاتے ہیں یون فی کہتا ہے کہ اس امر کے اندر فائر وارٹر کی ریزوال اسٹریٹ ہوگی جس کی وجہ سے یہ فائر اورا جیو شان کی بوڈی میں چلا گیا یہ کہہ کر یون فی اپنی پار سے ہیمر کے فائر اورا کو کمجور کر دیتا ہے اور ہیمر جیو شان کو دے دیتا ہے ایڈا یوان کہتا ہے کہ اگر اس امر میں ریزوال اسٹریٹ ہے تو یہ کوئی نورمل ویپن نہیں ہو سکتا یون فی بتاتا ہے کہ اسکائی لیول ویپن ہے اور یہ بہت زیادہ پارفل ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیو شان بہت زیادہ کمجور ہے اور اپنی پری موڈیل پل کو کنٹرول نہیں کر پایا جس وجہ سے اس کی بوڈی فائر وارٹر کے ایوی لورا کو سین نہیں کر پائی اور اس کی میری ڈینس ڈیمیج ہو گئی اگر جیو شان نے اس امر کو ٹچ کرنا بند نہیں کیا تو ایک مہینے کے اندر فائر اورا اس کی میری ڈینس کو پوری طرح سے جلا دے گا اور اس کی میری ڈینس ڈیشٹوئی ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے یہ بات سن کر جیو شان ڈر جاتا یون فائر کی باتیں سن کر ایڈا یوان بھی ایران ہو جاتے وہ اپنا سر جھکا کر یون فائر کو ریسپیٹ دیتے ہیں ایڈا اسے کہتے ہیں کہ تم نے جیو شان کی ساری پروبلم کو دیکھ لیا ہے تو تمہارے پاس اسے ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ضرور ہوگا میں مانتا ہوں کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے پر تمہیں جیو شان کی مدد کرنی ہوگی جیو شان بھی اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر یون فائر سے مدد مانگتا ہے یون فائر کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی جرد نہیں ہے میرے پاس جیو شان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے اور میں اس کی مدد جرور کروں گا اگر ہم آج نہیں ملے ہوتے تو جیو شان کی میری ڈینس برواد ہو جاتی پر اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ایکیو پنچر میتھڑ کی مدد سے اس کی بوڈی سے ایوی لورا باہر نکال لوں گا یون فائر جیو شان سے اس کی شد اترا دیتا ہے اور ایک ساتھ اپنی نائی نیڈلز اور ڈیشٹنی کو اس کے ایکیو پنچر پوائنٹ پر لگا دیتا ہے یہ دیکھ کر ایڈر یوان چوک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بروسہ ہو نہیں رہا ہے کہ اس نے نائی نیڈلز کو ایک ساتھ ایکیو پوائنٹ میں لگا دیا یہ اپنی نیڈلز کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کر رہا ہے یون فائر جیو شان سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو شاند رکھنا ہوگا تمہارا مائنڈ بہت زیادہ کمجور ہے اگر تم گھمرا گئے تو میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا یہ کہہ کر یون فائر اپنی سپیچل سپیٹ کو جیو شان کی بوڈی میں ڈالتا ہے جیو شان سوچتا ہے کہ جو سپیچل سپیٹ میری بوڈی میں گئی ہے اس سے صرف ایک گولڈن کور کلٹیٹر ہی اپنی سپیچل سینج سے پیدا کر سکتا ہے کہیں یہ سچ میں تو گولڈن کور ریال مگا کلٹیٹر تو نہیں ہے یون فائر جیو شان کا یہ ملی گیٹ اوپن کر دیتا ہے اور اپنی نائن نیڈلز کی مدد سے اس کی بوڈی سے فائر ایویل اورا کو نکال دیتا ہے یہ دے کر ایرڈا یوان کہتے ہیں کہ اس نے اتنی آسانی سے ایویل اورا کو جیو شان کی بوڈی سے باہر نکال دیا اس کے بعد سچ میں بہت اچھی میڈیکل سکیل سے جیو شان کہتا ہے کیوی لورا پوری طرح سے میری بوڈی سے نکل گیا ہے اور اب مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اس سے ایرڈا یوان خوش ہو جاتے ہیں اور یون فائر کو تینس کہتے ہیں یون فائر جیو شان سے کہتا ہے کہ تمہیں ابھی سے خوش ہونے کی جورت نہیں ہے ابھی تک تمہاری کمر ٹھیک نہیں ہوئی ہے جیو شان جھوٹ بولتا ہے کہ میری کمر ایک دم ٹھیک ہے مجھے کوئی بھی پروبلم نہیں ہے یون فائر کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم ہمیشہ اپنی کمر کو ٹچ کرتے ہو اس سے بدا چلتا ہے کہ تمہاری کمر سے کافی وقت سے درد ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہاری کڈنی میں پروبلم ہے یہ کوئی جیدہ بڑی پروبلم نہیں ہے میں کچھ میڈیسیز دوں گا جس کی مدد سے تم ٹھیک ہو جاؤگے اسے جیوشان خوش ہو جاتا ہے اور یون فائق ہوتے اس کہتا ہے یون فائق کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بوڈی سے فائر ایوی لورا کو نکال دیا ہے پر تم اب اس ایمر کو دوبارہ ٹچ نہیں کر سکتے ہو جیوشان کہتا ہے کہ اگر اوہیمر میری بوڈی کو ڈیمیج کر رہا ہے تو اسے اپنے پاس رکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے میں اسے فیک دوں گا یون فائق کہتا ہے کہ اوہیمر اسکائل لیول ویپن ہے تم اسے اس طرح سے نہیں فیک سکتے ہو مجھے بتاؤ کہ تمہیں اوہیمر کہاں سے ملا تھا جیوشان کہتا ہے کہ میں تین مہینے پہلے ہوتیان ایک اسٹریڈ اوکشن میں گیا تھا اور اس نے یہ ایمر خریدا تھا پر اس نے یہ ایمر خود نہیں رکھا اور مجھے میرے برثٹے بر گفٹ دے دیا تھا یہ بات سن کر یون فائی چونک جاتا ہے وہ سنچتا ہے کہ شاہو تیان کو اس ایمر کے ایمر کے بارے میں پتا ہوگا پر پھر بھی اس نے جیوشان کو ایمر دے دیا شاید اس نے جانبوچ کر یہ کیا ہے ایرڈا یوان یون فائی سے کہتے ہیں کہ تم بہت اچھے ڈوکٹر ہو مجھے معاف کر دینا میں نے تمہاری اسکیلز پر شک کیا پر اب میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری میڈم کو ٹھیک کر دو ایرڈا یون فائی سے اس کا نام پوچھتے ہیں یون فائی کہتا ہے کہ جب میں میڈم کو ٹھیک کر دوں گا تو آپ کو میرے بارے میں پتا چل جائے گا ایرڈا یون فائی اور اس کے ساتھیوں کو ویلا میں لے کر چلے جاتے ہیں پھر ہم فینگیو کی بیٹی یو چان کو دیکھتے ہیں وہ اپنی موم کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی کیونکہ اس کی موم بہت وقت سے بیمار تھی اور کوئی بھی ڈوکٹر اسے ٹھیک نہیں نہیں کر پا رہا تھا فینگیو بھی بہت سارے ڈوکٹر کے ساتھ وہاں تھا وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں ہم میری وائف مہنگی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک ایرڈا کہتے ہیں کہ میڈم ولف بون ڈیورنگ فلاور کے پویزن سے ایفیکٹ ہو گئی ہے اور وہ پویزن ان کی بون میروں میں چلا گیا ہے جس وجہ سے کوئی بھی میڈیسین ان پر اثر نہیں کر رہی اس کے علاوہ یہ پویزن بہت سالوں سے میڈم کی بوڈی میں ہے جس کی وجہ سے یہ ان کی بوڈی میں ساتھ جڑ گیا ہے اگر ہم نے جبردستی اس پویزن کو نکالنے کی کوشش کی تو اس سے میڈم کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے فینگیو کہتا کہ تم سب 93 ایمپائر کے فیمس ڈوکٹرز ہو کیا سچ میں تم کچھ نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے نیکشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی